آمی جے تمہار شدو جے تمہار آمی جے تمہار میری چاہتیں تو پیزا میں بہیں گی زندہ رہے گی ہو کے فنا تنننہ تنننہ تار دیر دار دار نا آمی جے تمہار تو بھائی مانجلی کا کی واپسی ہونے والی ہے سینیما غروب میں اس بات کی جانکاری آج بھول بھولیا ٹو کے ٹریلر کے مادہم سے دی جا چکی ہے بھول بھولیا کے دیوانوں کو دبائی کیسا ہے بھول بھولیا ٹو کا یہ ٹریلر کیا خاص ہے اس ٹریلر میں کیا ہے اس ٹریلر میں کمجوریاں یہ ساری جانکاریاں میں آپ کو دوں گا اس ٹریلر کے رییکشن کے مادہم سے تو بنیا بنے رہیے گا ہمارے ساتھ انتے تک ہیلو فرنڈز میں ہوں نرندر اور میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں ہمارے چینل یعنی کی وائرل نیو جنگسن میں تو دوستو فائنلی اکشہ کمار کی سوپر ڈوپر ہٹ فلم یعنی کی بھول بھولیا ٹو کا ٹریلر آج لانچ کر دیا گیا اس بات کی جانکاری کے ساتھ کی بھی یعنی اس بار اس فلم میں آپ کو اکشہ کمار کا تڑکہ دیکھنے کو نہیں ملے گا یعنی بھی یعنی اس بار اس کلم میں بھوتوں کو بھگانے کا جو کام ہے وہ اپنے خندے پر اٹھاتے نظر آئیں گے بولی وڈ کے بھرتے ہوئے نیو لور وائر یعنی کی کارتی کاریان یعنی کی بھی آپ کارتی کاریان اس فلم میں خود کو ریپلیس کر رہے ہیں اکشہ کمار کی جگہ پر تو کیا وہ اکشہ کمار کو ریپلیس کر پائے ہیں اس فلم میں چلیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس ٹریلر کے مادیم سے تو دوستو واقعے میں ٹریلر بہت ہی ساندھار ہے بہت ہی زبردست ہے اور بھائی اس ٹریلر کو دیکھنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ اپگریڈ ورزن ہے بھون بھولیہ کے پارٹ ون کا یعنی کیا پارٹ ون میں بھی ہمیں بہت ہی زبردست بھوت دیکھنے کو ملا تھا ودیہ والن کے روپ میں جو کی بہت ہی تچی بہت ہی یونیک اور بہت ہی اوریجنل لگ رہا تھا لیکن اس بار آپ کو بھوت کا ایک الگ ہی اوتار اس فلم کے مادیم سے دیکھنے کو ملے گا یعنی کی بھائی اس ٹریلر میں یہ بات ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ بھائی اس بار اس فلم میں بہت ہی زبردست وی ایف ایکس اور انیمیشن کے مادیم سے ایک الگ ہی بھوت آپ کو دکھانے کی کوشش کی جاری ہے یعنی کی بھائی مانجل لیکہ کا بہت ہی بھیانک اوتار بھائی کچھ ٹیکنیکل چیزوں کی مدد سے اس بار آپ لوگ کے سامنے رکھا جائے گا یعنی کی بھائی ٹریلر کی جب سروات ہم لوگ کے سامنے ہوتی ہے تو ٹریلر میں ہم یہ بات پاتے ہیں کہ بھائی جو ہمارے کارتی کارین ہیں وہ اپنا بخان کرتے نظر آ رہے ہیں لوگوں کے بیچ میں یہ کہتے ہوئے کہ ان کا جو بچپن ہے وہ گزرا ہے بھوتوں کے بیچ میں یعنی کی بھی ہے وہ بھوتوں کے ساتھ کھیلتے کھوٹتے بڑے ہوئے ہیں اس لیے وہ بھوتوں کو بہت ہی قریب سے اوبزرب کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس ٹریلر میں ہم یہ بات دیکھنے کو مل رہی ہے کہ وہ لوگوں کے اندوشواز کا فائدہ اٹھاتے نظر آ رہے ہیں اور اس کے آر میں وہ اپنے رومانس کا چکر بھی چلا رہے ہیں یعنی کی بھی جب تک ان کے سامنے اصلی بھوت نہیں آیا رہتا ہے تب تک وہ خود کو بہت بڑا تانترک بہت بڑا یوگی بہت بڑا گنوان ویکتی سمجھتے ہیں لیکن جب ان کی ملاقات ہوتی ہے اس ٹریلر میں تبو سے اور تبو ان کو بتاتی ہے کہ دیکھو یہ وہ درواجہ ہے جو بھی پندرہ سالوں سے بند ہے لیکن اب اس درواجے کے پیچھے کچھ ہلچل شروع ہو گئی ہے یعنی کی مونجلی کا جو ہے وہ پھر سے جاگ اٹھی ہے اور اسی کو تمہیں روکنا ہے اسی کو تمہیں سانت کرنا ہے اسی کو تمہیں آگے بڑھنے سے روکنا ہے اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کارتی کارین جو ہیں وہ اپنے اندویسواس کا جال اس حویلی پر فیلاتے نظر آ رہے ہیں لیکن بیعہ کب تک جب تک ان کا سامنا مونجلی کا سے نہیں ہوتا ہے یعنی کی وہ شراب کے نشے میں ایک سین میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ بھئیہ وہ یہ کہتا نظر آتے ہیں کہ بار بار سنتا ہوں کہ یہ ہے مونجلی کا یہ ہے مونجلی کا کہاں ہے مونجلی کا تو بھائی جب ان کی ملاقات ہوتی ہیں مونجلی کا سے تو بھئیہ ان کی حالت جو ہے وہ گیلی ڈھیلی اور پیلی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد مونجلی کا اپنے خونکھار آتار میں نظر آتی ہے اور ان کا آتار کس کے اوپر دیکھنے کو ملتا ہے تو بھئیہ اس بار کیارہ آڈوانی جو ہے وہ مونجلی کا بن جاتی ہے اور یہ گانا گاتی ہے آمی جے تو مار تو دوسروں واقعی میں ٹریلر بہت ہی زبردست ہے بہت ہی ساندار ہے اور اس ٹریلر کو دیکھنے بعد ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ بھئیہ انیس بجمی جو ہے وہ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بھئیہ اس فلم کا پارٹ ون کیسا تھا اس فلم کا لیول کیا تھا اور بھائی جب وہ اس فلم کے پارٹ ٹو کو بنا رہے تھے تو اس بات کا دھیان وہ رکھ رہے تھے کہ بھائیہ کس طریقے سے پارٹ ون نے لوگوں کو ہساتے گدگوداتے ڈراتے ہوئے ایک زبردست میسیج رکھ دیا تھا پورے سماج کے سامنے کہ بھائی بھوت کیا ہوتا ہے بھوت کی آتما کیا ہوتی ہے اور ایسی آتماوں پر آپ کابو کیسے پاسکتے ہیں یعنی کہ بھائیہ جو لینڈ مارک اکشہ کمار نے اپنے بہترین اپنے کے مادیم سے بنا دیا تھا بھول بھولیئے کہ پارٹ ون میں اس لینڈ مارک کو اس بار کراس کرنا ہے کسے تو بھائیہ کارتی کارین کو اور یہاں پر انیس بجمی کو اس لینڈ مارک کو کراس کرنا ہے جس پر بنایا تھا بھائیہ کس نے تو پریے درشن سر نے یعنی کہ بھائیہ یہاں پر ان دونوں بولی ووڈ کے سلویٹیز کو یہ پروف کرنا ہے کہ بھائی پارٹ ون سے یہ پارٹ جو ہے وہ بہترین ہے تو کیا ایسا ہے تو بھائیہ اس کا جواب اگر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کوشش کروں تو بھائیہ یہاں پر ایک بات میں امانداری سے آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ بھائیہ اکشے کمار کے کومیڈی والے ٹائمینگ کا مقابلہ کرنا ابھی کارتی کارین کے بس کی بات نہیں ہے یعنی کہ بھائیہ وہ ٹریلر میں اچھا کام کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں یعنی کہ بھائیہ ان کا پاپورنس ٹھیک لگ رہا ہے لیکن جو ٹائمینگ دکھایا تھا اکشے کمار نے اپنے کومیڈی کے مدد سے بھی یعنی پارٹ ون میں وہ کومیڈی کارتی کارین یہاں پر جگہ نہیں پا رہے لیکن ہاں یہاں پر اس کمی کو دور کرتے نظر آئیں گے بھائیہ دو کلاکار جو کی بہت ہی بہترین نظر آ رہے ہیں یعنی کہ بھائیہ میں بات کر رہا ہوں راج پال یاد ہو اور اس کے ساتھ میں سنجائے مصرا کی یعنی کہ ان دونوں کلاکاروں پر مجھے پورا یقین ہے کہ اگر ان کو اچھا اسپیس دیا گیا ہوگا اس فلم میں تو بھائیہ یہ اپنے بہترین کومیڈی والے ٹائمینگ کے بعد ان سے لوگوں کو ہسا ہسا کے گدگدہ گدگدہ کے بھی یعنی لوڈ پورٹ کر دیں گے لیکن اگر ان لوگوں کو اچھا اسپیس دیا گیا ہو فلم میں تب تو دوستو نوڈ آٹ ٹریلر بہت ہی اچھا ہے اور اس ٹریلر کو دیکھنے کے بعد ایک پوزیٹیو انرجی اندر سے نکل کے آ رہی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ فلم اچھی ہو تو بولی وڈ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جانے کے لیے ہمارے چینل یعنی کہ ورن جیسن کو لائک اور سبٹرائب کرنا نہ بھولی گا اور مانے اپ ڈیٹس کو جانے کے لیے بل ایکن کو ضرور دبائے گا